نسلی و نسلیم علا رسولهن نبی الكریم الامین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکر وزکر اسم ربه فصلا صدق اللہ العزیم اللہ بلیزت فکرم سجد الانبیاء امام الانبیاء حضور غدرت محمد مصطفی احمد مشتبہ بسم اللہ علیہ وآلہی و بارک السلم کی لانے لطاق کے تصدق سے زدت السلحہ امدت اللہ قیاء شیط طریقت حضرت قبلہ ایر خالد زفر جشتی عثمانی صاحب حضر رحمت والغفران کے سالانہ اس مبارک کی بابرکت مبارک معفل میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزیم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولی اور محشے اور صاحب ارس کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مستقید فرمائے میں اولاً سمیم قلب اور دل کی عطا گرائیوں سے ایر وائی کیو ٹی وی کے ٹین کے جملہ افراد کو اور بالخصوص شیئرمین عزتی معاب محترم حاجی عبد الرعوب صاحب کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ساتھویں سالار کافلہ محترم اور محتشم جناب محمد عامر فریازی صاحب کو لبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے توسط سے کیو ٹی وی قرآن و سنت کی تعلیمات اولیاء کاملین اور عارفین کی تعلیمات کی ترویج و اشارت کا ایک واسطہ اور ذریعہ بن چکا ہے دنیا جبل میں کروڑوں مسلمان اس چینل کی نشریات سے راہ ہدایت پہ گامزر نظر آتے ہیں حاضرین محترم امام غزالی محقق مدقق فلسفی اور عقری انسان تھے اور الراسحون فی العلم کے درجہ پر پائز تھے عمر بھر فلسفہ اور اقلیات کی گتھیا سنجھانے کے باوجود تلاش حق کی راہ کے مسافر دے امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقیقت کی مارے خود اور تلاش کے لیے میں فلسفہ کے دل پہ 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 چاہ کہ حق کی طرف جانے والا راستہ بتا سکتے ہو فرماتے ہو فرماتے ہیں زات آخر دیکھ 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 لیں ہم انہیں دیکھ لیں کی جو نو لگی تو نصیر دیکھ لیں کہ ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پرد نشی سہی سر تور ہو سر ہش رہو ہمیں انتظار قبول ہے سر تور ہو سر ہش رہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کرنے صحیح سبان اللہ امام غزالی فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ان صوفیت ہم السالقون بطریق اللہ خاصتا و ان نصیرت ہم احسن السیر و طریقہ اصور بطریق و اخلاق ہم از کل اخلاق فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اللہ والے صوفیاء اولیاء یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے رستے پر چل کر انسان رب کے قرب کی خشبو کو حاصل کر سکتا ہے ان کی سیرت کائنات میں حسین ترین سیرت ہے ان کا اخلاق کائنات میں سب سے عرفہ اور بلند ہے اس کی وجہ بیان جتے امام زالی فرماتے فَإِنَّ مرات 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 کیا گیا فرماتے ہیں کہ کفر کو اور شرق کو زائل کر کے اپنے قلب و باطن کو ایمان کے نور سے روشن و منور کر لینا یہ تزکیہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو بطور استدلال کے امام راضی نے پیش کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ قد افلح من تزکیہ کا بانہ کیا ہے انہوں نے فرما لا الہ اللہ حضرت جاب بن عبداللہ اس حدیث پاک کے راوی گئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ نے قد افلح من تزکیہ کی تفسیر بیان کی کہ من تزکیہ تزکیہ کا بانہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ اللہ کی شہادت دی اور شہادت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں تزکیہ کا دوسرا معنی اپنے آزا کو کبائر سے گناہ کبیرہ سے باک کر لینا مصفح کر لینا مزکا کر لینا یہ تزکیہ ہے